حب باللہ من الشیطان اللہ عنہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فردہ السلام علیہ شرفی الانبیاء والمرسلی وخاتم النبیین و سیدنا و مولانا و مولا الكامنن جدی الحسن والحسین معنی و القاسم محمد السلام علیکہ احلو بیت النبو و مادن و رسالہ ہم فاطمت وابوہ وابالوہ وابنوہ السلام علیکم آپ سب کے خدمت میں تمام شیعان اہدر کرہا تمام اہلو بیلہ کی خدمت میں ذکرات کی پہلی تاریخ شہزادی ما ما سمائکوم سلام اللہ علیہ حقی ظہور پر نور کی آپ کی ولادت و سعادت کی آپ کی آمد پر مسرک کی بباری بات پیش کرتی ہیں آپ تمام اہلو بیلہ کی خدمت میں اور بخصوص اپنے وقت کے امام امام زمانہ حجت و قائم بے امرو صلوات اللہ علیہم کی خدمت اقدس میں شہزادی فاطمہ معصومہ کرم جن کا لقب معصومہ ہے جن کا لقب عالمائے عالم محمد ہے عالمائے عالی ابا کریمائے اہل بیت یہ وہ شہزادی معصوم کریمائے اہل بیت اہل بیت رسول عزت معاب عسمت معاب اس خاندان کی شہزادی ہیں اس خاندان اسمت معاب عزت معاب صاحبِ عزمت القبرہ صاحبِ ولایت القبرہ اسمت القبرہ کی وہ شہزادی ہیں وہ دختر ہیں ہمارے ساتھ میں امام مولا امام موسیٰ موسیٰ قاظم علیہ السلام کی کہ آپ کی شان میں معصومین نے فرمایا ہے آپ کے دادا جنابِ چھٹے امام ہمارے امام جاب صاحب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے رسولِ خداِ برحق کا ایک حرم ہے جو مدینہِ منورہ ہے اور امیر المومنین کا حرم ہے کوفہ جو کہ شہرِ نجف ہے امیر المومنین کا حرم ہے نجفِ اسرف ہے اور ہم اہل بیت رسول کا حرم شہرِ خوم ہے کہ اس میں ہم میری ایک بیٹی میری اولاد میں سے میری پوتی فاطمہ معصومہِ قوم جو مدفون ہوگی اور وہ شہرِ قوم جنت جنت کا دروازہ ہے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ شہرِ قوم میں کھلتا ہے شہرِ قوم کی زمین سرزمین عظیم تر زمین ہے یہ وہ زمین ہے اسے وہ شرف حاصل ہے کہ اس نے بلایتِ امیر المومنین کی سب سے پہلے گواہی دی یہی شہرِ قوم کہ سرزمین وہ عظیم زمین ہے کہ جہاں سے جب امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ پر جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے شہرِ قوم کے لوگ قیام کریں گے یہ وہ سرزمین ہے یہاں کے لوگوں کو باشرف کہا گیا ہے معصومین ہے شہرِ قوم کے لوگوں کو باشرف کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں بڑی عظیم بڑی عظیم جگہ ہے یہ شہرِ قوم اس لیے کہ فاطمہِ معصومہ قوم سے منصوب ہے فاطمہ معصومہ نام فاطمہ اسمِ مبارک فاطمہ تزہرہ کی ہمنام شہزادی آپ کتنی مماثلہ تھے بیوی میں شہزادی فاطمہ تزہرہ اٹھارہ سال کی تھی آپ کی عمرِ مبارک جب آپ شہید ہوئیں فاطمہِ معصومہ قوم اٹھارہ سال کی دن جب آپ کی شہادت ہوئی شہرِ قرسان میں آپ کو نزبت شہزادی ثانی زہرہ بیوی زینب سلام اللہ علیہ وسلم جو اپنے ماجائے کی نائب تھی وہ عظیم شہزادی بیوی زینبِ قبرہ آپ سے مواسلہ تھے آپ کو بھی اپنے ماجائے سے اتنی محبت تھی مولا حسین سے کہ آپ کے ساتھ سفر پہ نکلیں تھی کربلا کے اپنا گھر بار اپنے بچے قربان کر دیئے تھے اسی طرح شہزادی معصومہ قوم جب مولا امام رضا شہرِ قرسان کو حارون ملون نے شہرِ قرسان بلالیا تھا بیوی جب سے پریشان بلکل ایسے محبت تھی جیسے شہزادی بیوی زینبِ قبرہ کو محبت تھی چار دے معصومین علیہ السلام و سلام ولایت کے عالی مرتبے پر فائز ہیں معصوم صرف چودہ ہیں لیکن چار عظیم ہستیاں ایسی ہیں جو ولایتِ جو عصمتِ صغرہ آپ کی منزلت بہت عظیم ہیں معصومین جنہیں اٹھ کر سلام کریں وہ مولا غازی عبور فضلِ اللہ باس پہلی شخصیت جنابِ غازی عبور فضلِ اللہ باس ہیں جنہیں بارہ معصومین نے کھڑے ہو کر سلام کیا وہ عظیم شخصیت دوسری شخصیت شہزادی بیوی زینبِ قبرہ سلام اللہ علیہ جنہیں مولا حسین اپنے ساتھ لے گئے تھے وقتِ رخصت اپنا گھر بار سوپ کر گئے تھے وہ عظیم بیوی پہ تیسری شخصیت شہزادی علی اکبر علیہ السلام جنہیں زیارت میں کہا گیا سلام علیہ کا یا ولی اللہ وہ ابنہ ولیے کا یا ولی اللہ کے ولی تھے جنابِ علی اکبر علیہ السلام چوتھی شخصیت بیوی فاطمہ معصوم آیکم سلام اللہ علیہ جنہیں یہ فرمایا آپ کے دادہ نے جنابِ امام جاپر صادق علیہ السلام ہم نے اس وقت فرمائی یہ حدیث جب ابھی امامِ حفتم کی بلادت نہیں ہوئی تھی کہ شہرِ کم میں میری پوتی مدفون ہوگی جس کے ذریعے سے تمام شیعہ شیعہ نہدرِ کررار جنت میں جائیں گے شہرِ کم میں آٹھ جنت کے دروازے ہیں جس کا ایک دروازہ شہرِ کم میں کھلے گا میری اس پوتی کی زیارت کو جو بھی آئے گا اس پر جنت واجب ہوگی امامِ معصوم آپ کے برادر جنابِ امام رضا شاہِ قرآنسان نے فرمایا جس شخص نے میری بہن معصومہِ فاطمہِ حکوم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے آپ کے بتیجے نوے امام امام عمد تقیی صلوات اللہ علیہم نے یہ فرمایا جس نے میری بوبی کی زیارت آپ کے حق کے معرفت کے ساتھ کی اس پر جنت واجب ہے یہ وہ بیوی ہیں یہ وہ شہزادی ہیں معصومہِ آج بھی آپ کا روزہ مر جائے کھلائق ہے کریمہِ اہلِ بیت اپنے دروازے سے کبھی ان کے دروازے سے اہلِ بیت کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا کچھ بھی حاجت لے کر آتا چاہیں علم کے پیاسے آئیں یا بھوکے پیاسے آئیں کبھی کوئی خالی نہیں گئے یہی تو مر جائے خلائق ہیں یہی تو دینِ خدا کے محافظ ہیں دین ملے گا تو ان کے درسے ملے گا کوئی بھی انسان دنیا کوئی کسی کونے میں کوئی بھی مذہب اختیار کر لے سوائے مذہبِ اسلام کے کوئی اور مذہب قابلِ قبول نہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں خدا کے اسلام کے دین کے بانی محمد و آلِ محمد ہیں یہ کل کی کل محمد ہیں فرمایتا نا سرکار نے ہم کل کی کل محمد ہیں ہم سب علی ہیں ہمارے سب بیٹے علی ہیں ہمارے سب بیٹی ہیں فاطمہ شہزادی معصومہ فاطمہ معصومہ اکم بنت موسیٰ بن جعفر معصومہ ہیں ہم نام فاطمہ زہرہ شہزادی فاطمہ اسم مبارک وہ عظیم اسم مبارک ہے اس بی بی کی وہ منزلت ہے یہ جب آپ کم سنتی جب آپ نے علم کے پیاسوں کو علم کے جواب لکھ کر دیئے تھے آپ نے بابا جان کی غیر موجودگی میں جب راستے میں امام سے ملاقات ہوئی تھی سوال لے کے آنے والوں نے تو کہا تھا آپ کے دروازے پہ گئے تھے آپ کی دکھتر نے یہ جواب لکھ کر دیئے ہیں سرکار نے ملائزہ فرما کے آنکھوں سے لگایا تھا وہ پرچا اور یہ کہا تھا فاطمہ ابوہا فدہا ابوہا فدہا فاطمہ تم پر تمہارا باپ قربان یہ وہ شہزادی ہیں ایک شہزادی فاطمہ تو زہرہ کی نیت صدار انبیاء نے کہا تھا فاطمہ تم پر تمہارا باپ قربان یہ وہ آل محمد ہیں یہ کل کے کل محمد ہیں یہ وہ نور کی تجلیاں ہیں یہ وہ نور کے حالے ہیں جن کی کرنے بھی اسی نور کے حالے ہیں جس طرح آلِ محمد نے دین کی خدمت کی اس طرح آلِ رسول کی آلِ رسول نے دین کی خدمت کی یہ ہر جگہ یہ وہ بی بی ہیں شہدادی معصومہ علیکم ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں بی بی کی خدمت ہے اور دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں ہماری شہدادی فاطمہ معصومہ علیکم کی زیارت بار بار نصیب ہو جس بی بی کی زیارت کے نئے جنت واجب ہو جاتی ہے پر وردگار ہمیں ان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطب فرماؤں پالنے والے ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرماؤں ہم نہ اپنی اسی تقریر کے دوسرے حصے میں بی بی کی صیرت بیان کریں گے اور آپ سے آپ کی تجلنیاں سے آپ کے روزہ مقدس سے صادر ہونے والے اجازات و موجزات کو بیان کریں گے پر وردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگام قبول فرماؤں اور ہم سب کو اپنے اجت آخری امام زمان جلاللہ وطالب وردگ شریف کے یاور وانسار میں شامل فرمائے